السلام علیکم وحمد اللہ تعالی وبرکاتہ محمد قیفی نے کان پر سے سوال کیا ہے کہ اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک پر انگوٹھا چوننا کیسا ہے جواب اذان میں حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چوننا یقیناً اچھا اور مستقب عمل ہے صحبہ اکرام تعوین اور طبع تعبین کا اس پل عمل رہا ہے نیز عامت المسلمین اسے اچھا اور مستقب مستقب حسن جانتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے اور جسے مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے المعجم العوسط کے حوالے سے بہر شریعت میں ہے رد المحتار میں ہے یہی مسئلہ حاش تحتاوی میں ہے فتح و رسویہ میں ہے فتح و افریقہ صفہ نمبر تنانبے میں ہے کہ اذان میں نام عقدس سن کر بوسہ دینا بتصریح فقہ مستقب ہے رہی یہ صورت کی اذان و اقامت کے سوا بھی جہاں نام عقدس سنیں اس کے جواز میں بھی شبہ نہیں جبکہ معنی شرعی نہ ہو جیسے حالت نماز میں جواز کو یہی کافی ہے کہ شرعن ممانت نہیں جس چیز کو اللہ رسول جل وعلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع نہ فرمائے اسے مناع کرنا خودشارے بننا اور نئے شریعت کرنا ہے بہار شریعت اذان کا بیان میں ہے کہ جب معزن اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا دروشری پڑھے اور مستقبہ کی انگوٹوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے اور رتو عینی بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم